سی اے اے کے تحت پہلی بار ناغرکتہ ملی ہے فرس سیٹ میں چودہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملا ہے بھارتی ناغرکتہ کا اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے پہلا جو بہچ ہے ان کو سٹیزنشپ دے دی ہے سی اے اے کے تحت اب وہ چودہ لوگ بن گئے ہیں بھارت کے ناغرک وہ وہاں سے جاتے ان کو پروٹو گول دیتے تھے بڑا زبرداز ہر چیز ان کی اونر کرتے تھے دوستو آپ کو پتا یہ سی ہے کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان افغانستان بنگلہ دیش سے جو بھارت میں شرنار فی آئے تھے دوہزار چودہ اکتیس دسمبر کے پہلے اور تب سے بھارت میں رہ رہے ہیں ان کو یہ پرافدان دیا گیا ہے کہ صاحب آپ کو ہم بھارت کا ناغرک بنائیں گے یعنی پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان میں ان مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ جن کو پرسیکیوٹ کیا جا رہے ہیں جن کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہے ہیں تو اب ان کو انڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ اگر انڈیا آنا چاہتے ہیں اور یہاں پر سیڈیزنشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دوہزار چودہ اکتیس دسمبر سے پہلے والوں کو ناغرکتہ دی جائے گی وہ بات ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کیوں نہیں صرف چودہ ہی کیوں اور جب بھی کوئی ایسا ہو وہاں سے آنا چاہے اس کا سواگت ہمیں کرنا چاہیے میں مانتا ہوں تو ایک تو یہ بات ہے کہ مائنورٹیز کے لیے یہ جو سی اے اے ہے یہ بڑا زبردست قانون کہا جا رہے ہیں کہ یہ تو مائنورٹیز کے لیے انڈیا نے ایک کمال کا کام کر دی مجھے کمار بھلہ ہوم سیکیٹری گورنمنٹ اف انڈیا نے کل چودہ لوگوں کو سرٹیفیکٹ دیئے سی اے اے کے تحت اب وہ چودہ لوگ بن گئے ہیں بھارت کے ناغرک دوستو آپ کو پتا یہ سی اے کیا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان افغانستان بنگلہ دیش سے جو بھارت میں شرناتھی آئے تھے دوہزار چودہ اکترس دیسمبر کے پہلے اور تب سے بھارت میں رہ رہے ہیں ان کو یہ پرابدان دیا گیا ہے کہ صاحب آپ کو ہم بھارت کا ناغرک بنائیں گے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایک پرابدان کو ایک دنانگ کیا کوئی ڈیٹ سے نہیں جوڑنا چاہیے کہ صاحب دوہزار چودہ آپ کو یہ بولنا چاہیے کہ کوئی بھی ہندو ہو کوئی بھی سکھ ہو اور کوئی بھی نون مسلم ہو پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کا اس کا بھارت میں سواگت ہے اس کا ایک پروسیجر سی اے والا کرا جائے گا ظاہر سی بات ہے he cannot walk in اور she cannot walk in like that لیکن ایک پروسس ہونا چاہیے جس سے کہ جلدی سے جلدی ناغرکتہ ان لوگوں کو مل جائے تو یہ کام شروع ہو گیا ہے بہت بڑا کام ہے دوستوں اور اس سے بہت راحت ملے گی اب اس میں ڈیمانڈز آئیں گی چناؤ کے بعد ڈیمانڈز آئیں گی کسا اب اس کو کھول دیا جائے دوہزار چودہ کا جو آپ نے ایک پڑاؤ رکھ رکھا ہے کہ یہ بیریئر جو جس نے کراس کر آئے پھر وہ نہیں آئے گا بیریئر سے پہلے والے دوہزار چودہ اکتیس دسمبر سے پہلے والوں کو ناغرکتہ دی جائے گی وہ بار ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کیوں نہیں صرف چودہ ہی کیوں اور جب بھی کوئی ایسا ہو وہاں سے آنا چاہے اس کا سواگت ہمیں کرنا چاہیے میں مانتا ہوں اب کافی لوگ بھارت میں اس کے اوبجیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں دوستوں بہت ضروری ہے اس کے بارے میں بار بار بات کرنا کیونکہ لوگ بھرم پھیلاتے ہیں لوگ بھرم پھیلاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو بالکل غلط ہے آپ کو پتا ہے شاہین بھاگ میں کئی لوگ ایسے تھے ان کو گمراہہ کرا گیا اسی لئے میں کہتا ہوں ایجوکیشن is ایمپورٹنٹ پڑھا لکھا اس لئے ضروری ہے پڑھے لکھے آدمی کو گمراہ کرنا مشکل ہوتا ہے ایسی بات نہیں کہ پڑھا لکھا آدمی غلط کام نہیں کرتا سب بالکل بھی نہیں ہے بڑے بڑے نامی گرامی فراڈ نامی گرامی چور نامی گرامی ٹیررسٹ پڑھے لکھے ہوک رہ چکے ہیں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ہاں پڑھے لکھے آدمی کو بیوکوف بنانا مشکل ہوتا ہے اس کو بے اکوف آپ کیونکہ پڑھ سکتا ہے وہ وہ پڑھ سکتا ہے اب آپ بیچارے گریب کسانوں کو بولیں گے فاملوز ہیں فاملوز اس کو کیا سمجھ میں نے فاملوز اس نے کیا پڑھنا ہے اس کو جو لیڈر نے بھڑکا دیا بھڑک گیا وہ اسی طریقے سے شاہین باغ مجھے لوگ بیٹھے تھے اور مہینوں در مہینوں در مہینوں در مہینوں بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے شاہین باغ میں کیوں ان کے مند میں خوف ڈال دیا تھا ایک ڈر ڈال دیا تھا اور ڈر کیا تھا ڈر یہ تھا کہ سی اے آ جائے گا تو تمہیں دیشتے نکال لیں گے اور تم مطلب مسلمان یعنی کہ سی اے آ گیا اور دیشتے مسلمانوں کو آؤٹ کر دیا یہ سٹوری تھی شاہین باغ کی پوری اور لوگوں سے پوچھا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں تو اس نے بولا صاحب ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں دیشتے نکال دیا جائے گا ہماری ناگرکتہ چھین لی جائے گی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کس کے باپ میں دھمت ہے کہ کوئی کسی سے ناگرکتہ چھین لے کوئی پولٹیکل پارٹی دیتی ہے مجھے لوجکی سمجھ میں نہیں ہے لیکن کئی لوگ آج کی تاریخ میں بھی قسم کھاتے ہیں اب یہ ضروری ہے یہ پوائنٹ آج بتانا آپ کو کیوں ضروری ہے دوستوں اس لیے ضروری ہے کیونکہ کل عجیٰ کمار بھلا جی نے چودہ لوگوں کو سیٹیزنشپ کے کاغذ دیئے ہیں یعنی کہ سی اے جو ہے نا سی اے کسی سے چھیننے کا پرابدھان نہیں ہے وہ کسی کو کچھ دینے کا پرابدھان نہیں ہے یہ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو فرسٹ بیچ ہے چودہ لوگوں کا جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سیٹیزنشپ گرانٹ کر دی ہے آپ کو یاد ہوگا سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ جو ہے وہ سیٹیزنشپ دے گا ہندوز کو پارسیوں کو سکھوں کو بودھس جینز اینڈ کرسٹینز کو ان سب کو سیٹیزنشپ دے گا جو انڈیا میں گئے فرم مسلم مجورٹی کنٹریز لائک افغانستان پنگلہ دیش اینڈ پاکستان بیفور ڈسیمبر تھرٹی ون ٹوٹی ٹوٹی فورٹین یہ ہے بیسیکلی پسپیکٹر اس میں یہ چیز یہ تھی کہ جی مسلمانوں کو کیوں نہیں کی وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کیسے دیں وہ تو اوریڈی مسلم مجورٹی کنٹریز میں رہ رہے ہیں اچھا میں ٹیکنیکلی ایم پاکستانی but i have a view on this and my view is کہ they granted this citizenship only to those who are being religiously persecuted so this is a perspective okay there are many people in bangladesh and Pakistan and afghanistan who believe that muslims are not getting a fit deal in india so all these countries can start or can have such kind of laws but india is having a law where they believe hindus sikhs parsis buddhist and jains and christians جو 2014 سے پہلے آگئے ہم ان کو citizenship دیں گے this is fair enough مجھے نہیں سمجھ آئی اس چیز کی کہ اس میں problem کیا چیز ہے problem جو ہے ایک ہے overall largely جو prime minister from modi کا جو political objective ہے جو ان کی religious orientation ہے جو ان کی ایک ایک view ہے to view india from a different lens ٹھیک ہے جی اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے پہلا جو بہچ ہے ان کو citizenship دے دی ہے ٹھیک ہے جی آپ کو پہتا ہے چار جو phases ہیں elections کے وہ complete ہو چکے ہوئے انہوں نے بڑے bold step لیئے ہیں اپنی حکومت کے دوران اور یہ جو bold step ہیں میں سمجھتا ہوں they are going to redefine india ٹھیک ہے جی اور یہ چودہ لوگ ہیں انہوں نے oath of allegiance لے دی ہے citizenship دے دی ہے ان کے documents ویریفائی ہو گئے ہوم منیسٹری جو ہے اس نے statement جاری دی ان کے نام وغیرہ نہیں بتائے گئے it doesn't look nice this is good ٹھیک ہے جی اب انڈیا جو ہے نا دیکھیں ہندو majority country ٹھیک ہے وہ یہاں پہ مسلمانوں کی third largest population ہے مسلمانوں کی انڈیا کے اندر more than two hundred million ٹھیک ہے جی اب کوہسن یہ ہے کہ ایک طرف اردگل جتنے ممالک ہیں جو کہ مسلمان جہاں پہ 97% ہے so how come انڈیا allow them کہ آپ کے ملک میں 97% مسلمان ہیں لیکن پرسکیوٹ ہو جائیں تو ہمارے پاس آجیں this technically cannot happen نہیں